بچے ماں کے شکم میرا خلیرہ بھائی جائے گا میرا بھپیرہ بھائی جائے گا بھائی ان کے لیے تو اسلام نے گنجائش نہیں رکھی ہے جن کو تو دیکھنے کے لیے بھیج رہا گئے تیرے لیے گنجائش تھی وہ بھی اس حساب سے تھی کہ ایسے دیکھتا کہ دیکھنے والے کو پتا نہ چلتا کیسے دیکھا گیا گیا اللہ اکبر لیکن خلیرے بھپیرے بھیجے جاتے گئے جاؤ لڑکی کو دیکھ کر کے آؤ امت تو دیکھو ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر پہ لوگ آئے جب دیکھنے کے لیے آئے عورتوں کو دکھا دیا گیا وہ بچی گاؤں کی تھی ہم نے دکھا دیا بلا کر کے اپنے گھر پہ تو لڑکے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم بھی دیکھنے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا ہمارے والی صاحب کو آپ جانتے ہیں جلال آیا فرمایا اٹھو اور سیدھے گھر چلے جاؤ اب دیکھنا دکھانا نہیں ہم رشتہ ہی نہیں کرتے اور تمہارے نظروں کی حیاء کہاں چلی گئی تم کتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ کسی کی پیٹی کو دیکھنے کے لیے دوسروں کو بھیجا جاتا ہے اور جب بھیجنے کا خیال دیکھو لوگوں کا کیسے ہوتا ہے کہتا ہم مجی ذرا گھوڑ سے دیکھ کے آنا اس کی آنکھیں نشیلی ہیں کے نگی اس کی چال میں جادو ہے کے نگی اس کی ظلفے ناگن جیسی ہیں کے نگی وہ چلتی ہے تو مورنی لگتی ہے کے نگی ایسا لگتا ہے بی بی دیکھنے نہیں بلکہ چوریا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیجا جا رہا ہے تو نے ہزار حسن بتا کے اپنی ماں کو بھیج دیا اور شاگیب جب ماں کو بھیجا تھا مانے بھی جا کے خوب دیکھا دیکھنے کے بعد آ کے کہتیا بیٹے خوب آدائیں پائی گئی ہیں آنکھیں شرابی بھی ہیں اس کی چال نشیلی بھی ہیں ظلفے ناگن جیسی بھی ہیں سب کچھ دیکھ کے آیا جب چار دن کے بعد دلہن بن کے گھر میں آئی گئے اب جب تماشا ہوا گئے تو مولانا مشرف تم تعویز کرو مولانا شلیم تم تعویز کرو صوفی محمد رضا تم تعویز کرو ارے کیا ہوگا ان تعویزوں سے تعویز تو چھوڑو صاحب اگر پورا قرآن گلے میں دائے دو تب بھی کچھ لگی ہو سکتا گئے بادلہ تو تب جاتا جب تُو نے ماں کو بھیجا تھا تو جہاں نگاہوں کی شرد تُو نے کہا تھا کہ نگم کے نشیلی ہو اس وقت یہ بھی کہلیتا ماں جب اس کی چال دیکھ لے تو یہ بھی دیکھنا قدموں میں حیاء ہے کے لگی جب اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے تو یہ بھی دیکھ ماتے پیسز دے کا نشان ہے کے لگی جب وہ تُو اس کی گستگو کا انداز دیکھے تو ماں یہ بھی دیکھ لینا اس کے موسیٰ قرآن کی دلاوت کی خوشبو آ رہی کے لگی جب تُو یہ آدائیں دکھوا کر کے اس کو گھر میں لے کے آتا خدا کی قسم سب صرف تلغن نہیں آتی قدم اس کا ہوتا کرم مدینے والے کا برس آہ نعرِ تقبیر نعرِ سالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ شنت علماء مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالِ سندہ باز سندہ ہم نے بنیادی غلط رکھ دی کبھی سوچا ہم نے دیکھ میں خلے رے پھوپیرے جا رہے ہیں ممہرے جا رہے ہیں ایک ہنگام اے بیر محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکڑوں باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے وہ بھائی ایک رات میں کسی ایک بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا ہزار باتیں ہیں بس میں چاہتا ہوں اپنے اس کم وقت میں میرا اپنا مزاج حضرت میں اپنی تقریر کے بیچ میں شعر و شائری بھی نہیں کرتا میں چاہتا ہوں یہ قوم نے اتنا قیم کی وقت اپنا دیا ہے تو میرے بھائی میری باتوں کو یہاں نہیں یہاں لکھ کے لے کے جانے میں آپ کا وقت جائے کرنے نہیں آیا بس کچھ بات آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں سنیں میری بات اور ان رسموں کا بائی کارٹ کریں ان رسموں کا بائی کارٹ کریں پھوپے رے خلے رے آ رہے ہیں اللہ اکبر کیا ہم اتنے بے حیاء ہوگے کیا بتاؤں آپ کو شاید یہ فون بھی اسی طرح کے میرے ہی پاس آتی ہے ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مولوی اس میٹر پر گفتگو کرتا تو چلو اس سے ہی کہیں تکلیف ہوتی ہے ایک بچی کا فون آیا کہنے لگی حضرت میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں اب مر جانا ہوں اور جانتے ہو جناب وہ بیٹی ایک امام کی بیٹی تھی ذرا اپنے زمین میں جھاں کے فیصلہ کریں ایک امام کی بیٹی تھی میں نے کہا کوئی زندگی میں کسی نے کوئی الزام لگایا کہنے لگی کوئی الزام نہ میں نے کہا پھر مجھ سے کہہ چاہتا ہے کہنے لگی میں اپنا بھائی مان کے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکے تو زندگی میں میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرنا بھلے وہ غریب ہو لیکن عزت کی ایک روٹی کھلا سکے یہ دن بھی امت کو دیکھنے تھے ایک بیٹی اور حافظ قرآن کی بیٹی کہتی مرنے کو کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں نے کہا بہن بتا تکلیف کس بات کی کہنے لگی جو بھی دروازے پہ آیا کسی نے دس لاکھ مانگے کسی نے پانچ لاکھ مانگے میرے باپ کی اوقات نہیں دس لاکھ دے سکے اور باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کہ وقت سے پہلے بوڑا ہو گیا کب بدلیں گے ہم اپنے آپ کو مجھے بتاؤ تو سہی آج سماج میں یہ برائیاں نہیں ہیں یہ خرابیاں آج سماج میں نہیں ہیں جب بچیوں خود کہنے لگے کہ مرنے کو جی چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسی قوم کو بغیرتی کے ساتھ مر جانا چاہیے اور یار کسی کے دیئے سے بھلا نہیں ہوتا بھلا تب ہی ہوتا جب پیدا کرنے والا دیا ہاں اور اس کے ذمہ دار لڑکے والے نہیں لڑکی والے بھی ہیں جہاں ذرا سے دگری دیکھی پہلے ہی کونی ماننی شروع کر دی پڑوسی کے رشتہ کرا تو دس لاکھ نہیں مدرد جی یہ سچی بات ہے جہاں ذرا سے ڈگری ہاتھ میں آئی بچے نے بھلے ہی پانچ دن ہسپیٹل میں گزارے اُلٹی سوئیے لگا رہی ہو کرونا میں دکٹر صاحب کئی ڈاکٹروں نے مریض مہت ڈالے جب دیکھا سیجن گرم ہے ایک مہینہ پریکٹس کر کے دکانے کھونے ہو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ڈاکٹر صاحب یہ میرے بہت قریبی میں ان کو بڑا بھائیز مانتا ہوں تو یہ بتائیں گے کہ ایک ایک سوئی کے لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہے بندے دیکھوں پمگام کسی کا پندہ پگیا کسی کا کولہ پگیا لے دڑا دڑا چل رہی ہے یہ مزاد ہیں اور جب دیکھا لیلہ سوئی سمال لیا تو پہر آپ پانچ لاکھ دن ہوں لڑکی کرا دو اور پھر کہہ رہے ہیں زمانہ خراب آ گیا یہ مزاج ہمارے وہ بھائی کہا کس نے تھا کہ ایم بی بی ایس کے گھر میں بیٹی دے کہا کس نے کہا تھا تجھ سے کہ بی او ایم ایس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے تجھے یہ دیکھنا ضروری نہ تھا کہ جو تیری بیٹی کا ہاتھ تھا میں وہ ایم بی بی ایس ہے کے نگی وہ بی ایم ایس ہے کے نگی دیکھنا یہ ضروری تھا جس کے ہاتھ میں تیری بیٹی کا ہاتھ جا رہا کے وہ خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے کے نگی مصطفیٰ کا پیار سینے میں آئے کے نگی مجھے پتا تو شگی جس کے سینے میں خدا کا خوف لگی ہوگا وہ تری بیٹی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے میں تاوے کے ساتھ کہتا ہوں تو وقت کی ہوتی کنانے والا مزدوری کر کے لانے والا اگر خدا سے ترنے والا ہوگا پھلے تری بیٹی کو فیلے چاندی کے جواق لات کے سیور نہ بنا سکے خدا کی قسم سلط سے گھل سے دکھے دے کہ بھی نکال نہیں چکتا ایسے رشتے تلاش کو نہیں کرتے تمہاری بھی تو چونچیں اٹھی پڑی یہ اوپر کو دماغ بھی ہمیں چاہیے میں برابری کا دیکھ بیٹی کے ہاتھ ہی لے کر دے اسی تلاش کے چکر میں بیٹیوں کے بال سے پید ہوگے کہ دماغ ٹکر کا نہیں ملیا کہ گولی چلا گا ٹکر کا نہ ملیا کیوں تو سالے ساتھ پھٹکا ہے خیال دیکھو لوگوں کے وہ کیسے لوگوں نے اللہ اکبر ایک بزرگ مسجید میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ایک جوان آیا نماز پڑی پھر چلا گیا پھر آیا پھر نماز پڑی انہوں نے پانچ وقت اس کو نماز پڑھتے دیکھا پانچ وقت نماز پڑھتے دیکھا بزرگ نے اور پھر کچھ نہ پوچھا کہنے لگے بیٹے میری بیٹی ہے اگر تو کہے تو تیرے نکاح اس کے ساتھ کر دو تو وہ کہنے لگے حیثرت تم نے کیا دیکھا کہنے لگے تیرے دل میں رب کا پیار دیکھا بس اس عدد پہ میں تجھے بیٹی دینا چاہتا ہوں حیثرت آپ میرے بارے میں جانتے نہیں میں بڑا غریب ہی میں اگر صبح کھا لیتا ہوں تو شام کی فکر نہیں شام کو کھا لیتا ہوں تو صبح کا پتہ نہیں کہنے لگے روزی رب کی قدرت میں ہے بس تو بتا تو میری بیٹی سے نکاح گرے گا وہ راضی ہو گئے اور وہ بیٹی بھی کیسے باپ کی تھی جب آئی نا کھانا کھایا اس نے دیکھا دی روٹی رکھی ہوئی ہے اپنے شوہر سے کہنے لگی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی کہا کہا بتائیے یہ روٹی کیوں رکھی ہے کہنے لگا بیوی یہ روٹی تمہارے لیے شام کے لیے اٹھا کے رکھی کہنے لگی جسے رب پہ اتنا بھروسہ نہ ہو کہ جس نے دوپہر کو دیا وہ شام کو بھی دے گا اس کے گھر میں زندگی گزارنے سے بہتر گئے کہ بغیر شوہر کے زندگی گزار گا جائے وہ بیٹیاں بھی کیسے تھے اور پھر جب ان کی گھودوں میں بیٹے آئے تو کوئی صلاح الدین ایو بھی بنا کوئی محمد بن قاسم بنا کوئی تاریخ بن زیاد بنا یہ ایسی ماں کے بیٹے تھے کہ جن کے دل میں رب کا پیار بھی اتنا تھا اس پر بھروسہ بھی اتنی تھی آج سوچتا کہ نہیں زمیدار کو بیٹی دے دوں گا تو بیٹی خوش رہے گی جاؤ جا کے عدالتوں میں دیکھو جتنی بہویں چکر کاٹ رہی ہیں زمیداروں کی بہویں ہاں جو فائلیں رکھی ہیں نا کٹ کے چہریوں میں جا کے دیکھو امیروں کی فائلیں ہیں کوئی غریب تمہیں چکر کاٹتے نہیں ملے گا اور یار بھلے وہ بی بی کو تین سو روپے کا سوٹ پہنائے گا لیکن عزت سے گھر میں رکھے گا محبت سے گھر میں رکھے گا اللہ اکبر خدا رہا ماحول بہتر کرو آسمانوں پہ نہ اڑو بیٹیوں والو اگر تمہارے ذرا سے دن سیت پہ گئیں تو پھر تم بھی نیچے ارمو کر کے نہیں کھا رہے گو اور بیٹو والو کی تو پوچھو ہمت اللہ نے بیٹا دے دیا تو قارون شداد جیسی فکر لیے بیٹا آگئے بس یہ چاہتا ہے اس کے باپ سے اپنے نام کرا لوں اوہ خدارہ امت پہ رحم کرو حضور کی امت پہ پیار کرو فرمایا گیا جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا مزاج بدلیے اپنے تمہیں ارز کر رہا تھا ماحول دے گئی ہم نے بنیادی غلط رکھ دی ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ چاہیے جس کی ناغنسی چال ہو اب وہ آگئی نہ تو پھر وہ کٹیں گی ہاں وہ انڈ کے لائے آنا ہممہ کو بھیج کے وہ خدارہ تین دار تلاش کیا کرو اگر یہ آئی ہیں تو پھر جب ان کو اب تو حضرت جی بڑا ماحول خراب ہے رشتہ ہونے کی دیر نہیں ہو کیا اتنا بڑا معاہل بھیج دے اتنا بڑا بھیج رہے ہیں کہ پریکٹس کر لے صحیح سے چلانے کی وہ خوب چلا رہی ہے کیا ضبورت ترورس کی نقصانات آپ کو پتا نہیں ہیں جوانوں ایک بات بتا دو تمہیں اور بزرگو تم بھی سنو نکاح سے پہلے کبھی بچوں کو رشتے والے سے بات کرنے کی اجازت مت دینا یہ بات سننا میری جوانوں تم بھی سننا اس کا نقصانات یہ مسوچنا ہمارے ابباگ سمجھا کے گیا یہ بات ہی نہیں کرنے گا ہماری تم بھی اس کے نقصانات سمجھ لو اگر غلط ہو تو میری بات واپس کر دینا کبھی بات کرنے کی اجازت مت دینا یہ جو ہمارے سماج میں ہے جی چا جمیہ کہ ہم رشتے کے بعد تین تین مہینے بعد براتے کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں حالات اترتے چڑھتے رہتے ہیں سمدھی سمدھیوں میں انبن بھی ہو جاتی ہے اب دیکھو دونوں طرف پشتداریاں لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے لڑکا لڑکی سے بات کرتے کرتے اجنبیوں کے درمیان محبت بڑھ گئی جب محبت اجنبیوں کے بیچ بڑھ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے سمدھیوں میں انبن ہو جائے آج کل زیادہ چانسز رہتے ہیں کبھی جہیز کے لسٹ کو لے کر کبھی رسکل لے کر سائز کو لے کر کبھی کورمے کو لے کر کبھی سٹینڈنگ کو لے کر آج جھگڑے کے بہت سارے اپشنز ہیں کسی بھی بات کو لے کر مفتی صاحب جھگڑا ہو سکتا ہے اگر ان میں جھگڑا ہو گیا وہ کہے نہیں میں بیٹے کی برات نیل آنگا وہ کہے گا میں تیرے بیٹے کو اپنے گھر کا دمات بنا ہی نہیں سکتا تو پھر یہ جو تو بیچ کے ٹنگے رہ گئے اب دو باتیں ہیں یا تو آپ اپنے دل کے خلاف جائیے یا پھر اپنے ماں باپ کے خلاف جائیے تو زیادہ تر جو ہوتا گئے بچے ماں باپ کے خلاف جائیے اس سے تم بھی ظلیل تمہارا معاشرہ بھی ظلیل تمہاری نسل شرمندہ ہوں گی اس لیے صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ سوچ کر کے نکاح تک صبر کرو جس میں رب راضی ہے اس میں اس کا بندہ راضی ہے تو پہلے اتنا بڑا موائل دے دیا اب روک لے گا گناہ درہ باپ بھی نہیں روک پایا وہ جو دو ٹائم کی پڑھ لی تھی وہ بھی ختم جو قرآن پڑھ لی تھی چھٹے چماں سے کھول کے وہ بھی بن اتنا بڑا موائل ہی چلا رہی ہے اب ہوا نکاح گھر میں آئی اب با نے لسی ڈی دے دی شاندار والی لگ گئی تو اب میں نے کہا تھا ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ بچوں کی پروریش ماں کے شکم سے ہوتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آیا اما ایل سی ڈی پہ پڑھئے دیکھ رہی ہے اگر وہ ہی نہیں تو موائل بجا کے کان کی نیچے رکھ لیا اس کی آنکھ گانے سن کے لگ رہی آنکھ کھن رہی تو گانے بج رہی اگر آنکھ اٹھ رہی ہے تو ایل سی ڈی پہ جا رہی ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہے بتاؤ بچہ ماں کے شکم میں ہو اور ماں کے اس طرح کے قدم ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کوئی عبدالقادر پیدا ہوگا یا پھر آج کا ناچنے والا کوئی گنڈا بدماز پیدا ہوگا سوچیں سرکار کو اس سے باقی زندگی انہیں سے پوچھئے علماء بتائیں گے ماں کے پیٹ میں آپ نے قرآن کی کچھ پاریمز کی کہاں بولیں کہاں کی بول تو دو گیاروی کھاتے کھاتے دانٹ پوٹ گئے بھی بولنا نہیں آیا ماں کے پیٹ میں آپ نے پارے یاد کر لی کیسے کیونکہ ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا تربیہ تلیل سے شروع ہو جاتی ہے اور ہماری کھانی سوچتی ہے نہ بھی تھلاللہ چھوٹا ہی ہے اممہ کہتی ہے نہ بھی آٹھ سال تھی تو ہوا صدر جاگا ان کی پرورش کا خیال شکم سے کرو اور ایک بات اور بتا دوں حلال روزی کا احتمام کرو آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے روزی کو حلال کر کے کھا جن کی کھیتوں میں ہو رہے ہیں یہ وہ عشر نہیں دے رہے ہیں جو بجنس میں وہ زکاة نہیں دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور جو دکانداری بیٹھے لیے بیٹھے ہیں تو ان کے باڑ تو لو جا کے یہ حالات ہیں بھئی ہمارا تو کچھ نہیں گیا سوگی رام میں مگر مجھے بتا تو نے وہ سوگی رام اگر بچوں کو حرام کر کے کھلایا تو بتا تیرے بچوں کا کیا بنے گا جدیق تحقیق کے مطابق اسی فیصد جو بچے بگڑ رہے ہیں حرام روزی کی وجہ سے نگڑ رہے ہیں بیس پرسنٹ غلط سوسائٹی کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کی سچا ہی ہے خدا رہا گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرو دیندار بچیوں کے لیے اپنے گھر والوں کی فرمائش کرو کہ ہمارے لیے دیندار بیٹی دیکھ کر آنا دیندار بیٹی دیکھ کر آنا بڑی تکلیف ہوتی ہے ادرت ایک خبر میں لیے کچھ بچ ایک گھر کے اندر ماں باپ نے بیٹی کو گلہ دبا کر کے اس لیے مار دیا تاکہ اسے جہیز نہ دینا پڑ قرآن کہتا اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کر بتائیے ہم کہاں ہیں کس جگہ ہیں ہم کہاں جی رہے ہیں میں راز کو راز رکھنے کی وجہ سے آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا ہوں اور یہ ہمارے علاقے سے بہت دور کی بات نہیں ہے یہ ہمارے علاقے کی بات ہے شرم آنی چاہیے ہم بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں دولت دینی پڑے گی اس کی وجہ سے ہمیں جہیز دینا پڑے گا اور تجھے کیا پتا ہے جب کوئی بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا جا تو زمین پہ جا میں تیرے نصیب سے تجھے بھی دوں گا تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی دوں گا تم نے اس کو قتل کر ڈالا جس کے صدقے میں اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے جس کے ذریعے سے خدا تمہیں روزی دے رہا ہے اور تم اس کو سر پہ بیٹھا کے رکھتے ہو جس کا اپنا ماں ملا یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی کمائیں اپنے لیے بھی کمائیں لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے زمان رب لے رہا ہے تم اس کو قتل کر رہے ہو اور تم نے جانا نہ کی ہے بزرگوں نے فرمایا اگر تیرے گھر میں بے برکتی ہے روٹی کا انتظام نہیں ہے کمزہ سر پہ چل گیا گئے آپ تو نے ترمازہ گھیر لیا گئے فرمایا پریشان نہ ہو اگر گھر کے اندر بیٹی موجود ہے مسلح بچھا دے دورکات نماز ادا کر اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا اور یوں ہاتھ اٹھا